جناس پیکر صاحب جناس پیکر صاحب میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی باتیں اور تو دا پوائنٹ کروں پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پینسٹھ کے ایوان میں ہم سب بائی ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے سے ووٹ لے کہ یہاں پہ منتخب ہو کے آیا ہوا ہے ہر ایک کی اپنی عزت ہے کیونکہ منتخب نمائندے ہی علاقے کے مسائل کی اور اپنے ملک کی اور اپنے علاقے کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کہ جو آپ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ہم سے بیگانہ ہے یا جو ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں حکومت کے دو ستون ہوتے ہیں جب حکومتیں بنتی ہیں تو ٹریجری بچیز بیٹھتی ہے وہ اپنا قائد عوان منتخب کرتا ہے اور اپوزیشن جو بندی ہے وہ مخالف میں بیٹھتی ہے اور وہ تجاویز دیتی ہے صبح کے حوالے سے صبح کے ترقی کے لیے اور اچھی سی تجاویز حکومت کے دیتی ہے اور حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو دور کر لیں اس میں میں اتنا کہہ دوں جناس پیکر صاحب کہ ہماری بھی کوئی تسری دفعہ ہے تھوڑی سی ہمارا تجربہ ہے اس پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے پانچ سال ہم نے بھی اپوزیشن میں اس بینج پہ گزارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بین پیہ اور جمعیت ہمارے ساتھ تھی کیونکہ سیاست میں کوئی مستقل کوئی پرمننٹ بات نہیں ہوتی میں نے پہلے بھی ہمارے قائد جام کمال خان کو یہ کہا کہ نتنگ اس پرمننٹ ان پالیٹکس آج کچھ ہوتا ہے کل کچھ ہوتا ہے پارٹیاں کل میں اپوزیشن میں ان کے ساتھ بیٹھا تھے دونوں پارٹیوں کے ساتھ آج میں ٹریجری میں بیٹھا ہوں سردار عضو رحمان کے اطران صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے کل کو میرے ساتھ کوئی وعدہ کر کے ووٹ دیتا ہے اور جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو ووٹ نہیں دیتا ہے کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی ہوتی ہے وہ غلط ہے اگر یہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے میں اس کی مخالبت کروں گا کہ کوئی کسی کوئی زبردستی نہ کرے لیکن پانچ تھے پانچ تھے پھر تین پہ آگئے لالہ آگیا مسنگ پرسن ہو کہتا ہے میں تو مسنگ نہیں تھا مقصد ایک چیز کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے ان کے تہہ تک پہنچنا ہے کہ بھائی کون لوگ ہیں یہ منتخب لوگ ہیں منتخب لوگوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے نہ میرے ساتھ کر سکتا ہے نہ سنا صاحب کے ساتھ کر سکتا ہے نہ سردار صاحب کے ساتھ کر سکتا ہے ہم نے جب بات کی کچھ الفاظ ہمارے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پشتون بلو چہاں پہ رہتے ہوئے کچھ ہماری اردو میں ہمارے الفاظ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں جناس پیکر صاحب ہم غیر جمہوری یہ جمہوری حق ہے قائد ایوان کے خلاف قائد ایوان کو بنانا اور قائد ایوان کے خلاف کسی کو اعتماد لانا یہ بالکل جمہوری ہے اس کو ہم غیر جمہوری نہیں کہتے ہیں ہم نے غیر جمہوری الفاظ اس بنیاد پہ کہا کہ این پی میں کوئی مداخلت کرے این پی کو توڑنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو غیر جمہوری کہتے ہیں ہم کسی گورنمنٹ کو غیر جمہوری طریقے سے ان کو رخصت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ان کی مخالفت کریں گے ہماری پارٹی نے روز آول سے کیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹے ہوئے وزیر بن کے تو ہم انجوائے کریں گے ہم کل اپوزیشن میں بیٹیں گے اگر ہم آریں گے ہم اپوزیشن میں بیٹیں گے ہم اس وزارت سے نہیں چھپٹیں گے کہ ہم وزارت کے لئے لڑتے ہیں ہمارے دوستوں نے کچھ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ وعدے ہوئے تھے کس چیز کے وعدے ہوئے تھے وعدہ وزارتوں کی ہوئے تھے تو وزارت نہیں ملی تو ناراض ہو گئے تین مہینے میں دو مہینے میں سینٹ میں کچھ ہوتا ہے میں ان چیزوں کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ اس لئے کرنا چاہتا ہوں جناس پیکر صاحب آپ کے تحفظات ہوں گے صحیح ہوں گے یعنی میں کہتا ہوں کہ غلط ہے آپ کے میرے تحفظات ہوں گے کوئی انسان مکمل نہیں ہے اس دنیا میں غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہے لیکن گھر میں رہتے ہوئے ایک مہمیلی کی طرح ایک خاندان کی طرح ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سننا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے ہم نے یہ کوشش کی ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی جو ہے سیاست کی ہے ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ اگر تشدد کرتا ہے ہم اس کی مخالفت کر دیں ہم باچا خان کے پہ رکا رہے ہیں ہم نے ہم تشدد پہ اپنے عمل پہ رہا ہوکے وہی سکھا ہے ہمارے دوست جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر اگر مفتی محمود صاحب سردار اختر مینگل صاحب سردار اطولہ مینگل صاحب خان شہید صاحب غلی خان باچا خان یہ تو ایک کشتی کے سواری تھے انہوں نے تو جمہوریت دیئے انہوں نے تو اس ملک کو ووٹ کا حق دیا اور اس ووٹ کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو بناتے ہیں چاہے وہ نیچے سے ہو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو تو پارلیمنٹ میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح ضلیل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے وہ روایات کو بھول جائیں ہم تو روایت کو پعمال نہیں کرنے دیں گے سپیکر صاحب آپ آتے ہو آپ کو مبارک بات دیں گے جمہوری طریقے سے جام صاحب رہے کہ جام صاحب ہمارے ہیں ہم جام صاحب کے ساتھ کریں ہم تو صاحب کہتے ہیں کہ ہم کریں چاہے وہ ہارتے ہیں چاہے وہ جیتے ہیں جیتے گا تو ایک ہی بندہ کہ جی میں جیت کے اسمبلی کا میمبر رہوں گا تو جیتے گا تو ایک بندہ انتیس تو ہار گئے تو پھر یہ کیسا ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے یہ لوکل گورنمنٹ میں کونسلر بھی اسی طرح اپنے توقعات کے ساتھ آگے میدان میں کودتا ہے لیکن ہم جمہوریت کے ذریعے بالکل حق رکھتے ہیں ووٹ کرتے ہیں ووٹ پہ جس کا حق بنا جو جیت گیا ہم اس کو مبارک بات دیں گے یہ ہماری روایت ہے لیکن میں یہ کہہ دوں کہ اس گورنمنٹ میں رہتے ہوئے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جام کمال نے جو خدمت کی یہ میری راہ ہے یا میں کہتا ہوں بلکہ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایک جو جو آن دے ریکارڈ باتیں ہوتی وہ بتاتا ہوں صرف یہاں پہ تقریر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کون غلط ہے کون وہ ہے یہ ہے یہ نوستی آف کیمریج written letter to prime minister پاکستان کو لکھا ہے صرف میں جو تین لفظ اس کا پڑھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ Mr. Fiam is our view your government is stable only if your provincial government are stable and functioning for all full term آپ کو بتاتا ہوں یہ یونوستی آف کیمریج جو امیرکا کا آپ مجھے تو آپ نے پڑھا ہوئے تو میں یہ تقریر میں سب کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی نالج بہت زیادہ ہے سردار صاحب آپ مجھے ذرا کہنے دیں is the government by chief minister Mr. Jham Kamal Khahn deserve to be given a full term ایک واحد chief minister جس کے بارے میں دنیا نے لکھا ہے کہ اس نے کام کیا ہے کام بتاتا ہوں آپ کو کام سنہا صاحب سنہا صاحب پھر آپ غلط بیانے کر رہے ہیں پاکستان پاکستان اوریجن کا ایک لڑکے نے آکستان لیٹر پیٹ استعمال کر کے لیٹر لکھا ہے جنابے والا یہ ایوان بہت موزز ایوان ہے آپ ہی غلط باتیں کرتے ہیں سنہا صاحب آپ نے جتنی بھی کالکولیشن لائی ہے آپ کی ساری غلط ہے یہاں پہ جہاں دیکھو اگر میری باتوں دیکھو یہ غلط کر رہا ہے یہ بھی لفٹا پہ بیٹھ کے کچھ چیزیں لے کے اور یہ لوگوں کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں ابھی یہ میرے تقریر میں کیوں بول رہے ہیں اگر ساڑھے چھے ازار گھنٹے ثابت کرے تین سال میں میں استفادے دوں گا ساڑھے چھے لاکھ گھنٹے کا ٹھوئٹ ہے وزید ہے میرے میرے عداد و شمار سے آپ درتے ہیں آپ عداد و شمار آپ نے بھی کہتا ہو یہ غلط نہیں ہے آپ غلط کیوں کیوں کہتے ہو آپ میں آنگا ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی بیٹھیں بھائیاں بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کیوں مائنڈ کر رہے ہیں اکسفرڈ یونیورسٹی کو نہ لائے پلیز یا سنا صاحب سنا صاحب آپ میرا بھائیں کر کے پلیز سنا بھلو صاحب آپ کا ٹین جلا بھائی تینکیو سنا جی لوگ اتنے جائل اور انپڑ نہیں ہیں کہ وہ اکسفرڈ یونیورسٹی سے رابطہ نہ کر سکیں یہ لہتر پاکستان اوڈجن کے ایک شخص نے پاکستان اوڈجن کے ایک شخص نے خود لکھ کے بھائیں آپ بھی تو اسی طرح کر رہے ہیں میں تو جی سنا بھلو صاحب آپ کر رہے ہیں خلط ہے آپ مجھے خلط ہے آپ اگر آپ اصولی بننے دونوں طرف کہہ دیں نا تو ادر تین خاموش نہیں کرواتے ہیں جی زمرقہ صاحب پلیز 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 جی سنا صاحب آپ مجھے سنو لے جی زمرقہ سنا صاحب بس ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ غلط ہے غلط ہے آپ آجی بات کنٹینیو کریں کنٹینیو کریں ہم آپ سے تسلی سے آپ کی تقریر سنیں جی جی جس طرح ہمارے بورنمنٹ کو بدنام کرنے کہ آپ نے جس طرح الزامات لگے آپ نے جس طرح باتیں کی آپ میرے ساتھ سوال جواب کیوں کرتے ہو یار میں سپیکر صاحب سے مخاطب ہوں آپ میرے سوال جو آپ کرتے سنہ یونیسٹری کا علاہ ہے جی زمرق صاحب زمرق صاحب کیوں تا پوائنٹ آجے زمرق صاحب کیا آپ لوگ آپ سے بیس کرتے ہیں جانبوچ کئی لگن دے کرتے ہیں اب بات کریں زمرق صاحب پلیز کنٹینیو جی آپ پلیز پلیز آپ لوگ متاخلت نہیں کریں دیکھو جنا سپیکر صاحب ہم ایک بات کرتے ہیں ہم آپ ایک دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہیں اگر وہ غلط ہو تو اس کو پھر آپ غلط کر لیں آپ اس طرح کیسے آپ کامری جی میں خود لیکچر ریکھ چکا ہوں جس طرح یہ پڑھاتا ہے جس طرح سار سامنے ان کے سامنے ہوتا یہ حجیب بات شاہد می 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 رہی آپ پیلیز آجائیں میں پہلے آپ کہوں گا کہ اس گورنمنٹ میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو دنائی تو نہیں کر سکتے میں صرف میں نہیں کہوں گے صرف نی پی کے لئے کام ہو آئی جس طرح حضر خان کرتے ہیں آپ لوگ سن لیں جو بھی بات کرتے آپ کو بات کی انہوں نے سنا تھا آپ پھلیز زمروک صاحب کہ ہم تکریر ہی نہ کریں آپ کو اکسی نہیں لگ رہا ہے آپ کنٹینیو کریں آپ ٹریک سے زیادہ اتر صاحب اگر یہ تکریر کریں گے پھر ہمیں بھی حق کام ان کی تکریر نہیں پھلیز آپ لوگ بتا کریں جب آپ لوگ بات کر رہے ہم کسی کو نہ کر سکیں یہ تو غلط ہے ہم یہ پیار محبت سے ہم پھلیز اس میں آجیں ہم نے یہ نہیں کہ کوئی ایس جی پلیز یارجان بلوچ کا آپ جانتے ہو عزیر خان آپ ساتھ کے محترم ہیں پلیز آپ ان سے پوچھتا ہوں یہ جو اکیڈیمیک ریسرچ آف پاکستان آریجن آسپورڈ یہ کوئی کچھ چیزیں آپ اگر اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جی ہم خاموش رہے ہم نے کوئی بات نہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے متعلق بھی بات ہوئی جناز بکر صاحب ہم ایک ردم میں جا رہے تھے اپنی تقریر کر رہے تھے ان کو پتا ہے کہ درمیان میں بات کر کے تو شاید ان کی بات جو کر رہے ان کو یہ بور جائیں کہ شاید ہم بھی آپ کے ساتھ ہو آپ ہمارے ساتھ ہو کل کو کیا پتا ہے میں نے اس پرسی پہ بیٹھ کے یہ نصرلہ صاحب بیٹھا ہوا ہے اگر ان کو یاد ہو میں نے کہا نصرلہ صاحب یہاں پہ زیارتوال صاحب بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا اس گورنمنٹ کا کچھ پتا نہیں قدو صاحب آپ ان کے بھی گواہ ہیں اس وقت کہ میں نے کہا کل کیا پتا ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوں گے آپ ادھر بیٹھے ہوں گے ابھی کل کا کیا پتا ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہوں گے یا اللہ کوشش کر سکتے لیکن کام اوپر والے کرتے ہم ہم شک کوشش کرتے لیکن ہم اپنی اخلاص کے ساتھ اپنے نیت کے ساتھ اور اپنی مانداری کے ساتھ ہم اپنا کام کرتے ہم ان آمان کیا حوالے سے لاشیں چالیس چالیس لاشیں یہاں پہ پڑی ہوئی تھی بیس بیس دن ایک ایک میں یہاں پہ درنے دے گئے میں ایک سوال پوچھتا ہوں ہماری اپنی گورنمنٹ میں دوازار آٹھ سے لیکن دوازار تیرہ تک عوامی نیشنل پارٹی جی گورنمنٹ خیبر پخت الخام ہے یہاں بلوچستان میں نو سو سات شہدہ ہم نے دیئے ہمیں لاشوں کا کوئی بتانے والا یہ بتا دے کہ کس نے زیادہ لاشیں کہتا ہے اس کا معوضہ بھی دے دو گورنمنٹ کا اس وقت کہا کہ ہم نے جو گولیاں چلائی یہ آپ کے جانوں پہ گئی اس کی ہم گولیوں کا قیمت بھی حصول کریں ہمارے کسخوانی میں سینکرون لوگ شہید ہوئے کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ لاشیں لاشیں تو ہم نے دیئے آزگر خان کا ہماری گورنمنٹ میں شہید ہوا میاں افتخار کا بیٹا ان کی اپنی گورنمنٹ میں شہید ہوا بشیر بلور خود وزیر تھا ان کو ٹارگٹ کر کے کس نے کیا پوچھتا ہوں کس نے کیا اس ملک تو دشمن پچاس قسم کے دشمن ہیں مختلف اریاز پہ ایک ایسیت رکھتے ہو یہ بلوچستان آپ کو کوئی آرام کرنے سے گورنمنٹ نہیں کرنے دیں گے اب توازن کر لیں آپ ایک ترازو اٹھا لیں دوسری گورنمنٹ اس گورنمنٹ وں لاش اٹھا ہے اس کے کزن کا لاش اٹھا ہے اس گورنمنٹ میں اٹھا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تماشے کر رہے ہیں میں خود منسٹر تھا جب حضر خان کے والد کو شہید کیا گیا کس نہیں کیا یہ تو ہوتا رہتا ہے گورنمنٹ کو انسٹیبل بنانے کے لیے گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو لاشے بھی ملیں گے آپ کو تشدد زدہ لاشے آپ کو جیلوں میں بھی ڈالے جائیں گے اس کا مقصد نہیں ہے کہ گورنمنٹ ناکام ہے گورنمنٹ نے کتنا کنٹرول کیا کہاں تک کیا جام صاحب نے یہاں پہ بلا جیت کی طرف جاؤں گا اور میہار کی طرف ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں جیت 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 جاؤں گا لیکن انسان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے انسان کو ایک سسٹم کے تحت چلنا چاہیے ہم آئین رکھتے ہیں ہم پالیسیز رکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ اس کی پاسداری کی ہے لیکن ہم غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے جو بھی یہاں پہ کاروائی کریں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے ہم کبھی بھی ہم کبھی بھی اس کی عمایت نہیں کریں گے میں اگریکلچر کا آپ کو بتا دوں کیا حالتی اس اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پچھلے کتنے فنڈز آئے ہیں فیڈرل سے کتنے اس پروینشل سے آئے ہر صبح میں بلا تفریق کام ہوا ہے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے بھائی کو دے دوں میرے کزن کو دے دوں اور میرے حوالے کرلو چیزیں تو اس پہ ہم نے ان کی مخالفت کیے اس پہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس طرح وزیرالہ سے بھی ناراض ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت کو چھپانا نہیں چاہیے حقیقت کو سامنے لانا چاہیے کہ تین سال میں ایک چیز جو ہے ایک کام ہوا ہے کچھ دوست جس طرح عزقان نے کہا کہ تین مہنے تک تعریف ہوتی تھی اور تین مہنے کے بعد کمیٹمنٹ پورا نہیں ہوا غیر جمہوری طریقہ ہوا کیسے ہوا یا فائیار تو ہمارے خلاف ہی کہتے ہیں علاشہ گیرے ہمارے خلاف ابھی وہ دوست بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے جمہوریت ہے بیٹھ جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں لیکن ہم توڑا سا اپنے حدود میں رہ کے ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شاہست کرنی چاہے ہماری گورنمنٹ کی میں نے بات کی کہ دوازار آٹھ سے تو نواب اکر بکٹی صاحب جب شہید ہوئے ٹھیک ہے وہ بھی اسی گورنمنٹ میں کون لوگ بیٹے ہوئے تھے کس کی گورنمنٹ میں اور اسی وقت سے جو آمن آمان خراب ہوا ہے اور آج تک تو چل رہا ہے بلوچستان وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کسی جام کمال صاحب کی ذمہ داری تو نہیں ہے یہ تو آپ لوگ کی بھی ذمہ داری ہے کیا وہ سب مل کے اس بلوچستان سے دہشتگردی کو اس بلوچستان کو ایک پرامن صوبہ بنانے کیلئے کوشش کریں ساتھ مل کے لیکن یہ شرائط خواہشات اور اس پہ اگر سیاست چلی گئی تو پھر سیاست مٹ جاتی ہے پھر جو ہے ہمارے بلوچستان کے متعلق آج بھی جو بات ہو رہی ہے مرکز میں دنیا میں کہ جی یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بلوچستان میں کس چیز پہ ناراض کی یہ بلوچستان میں حکومت گرانے کی کیا ضرورت پڑی ہے یہ سوال تو اٹھتے ہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ غیر جمہوری عمال ہے میرے دوست نے کہا جمہوری عمال ہے لیکن یہ سوال تو لوگ اٹھاتے ہیں کہ ایک منتخب گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش جب کرتے ہیں لوگ تو کس بنیاد پہ کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ جی میرا پلانہ نہیں ہوا میرا ایکسین نہیں لگا میرا پلانہ چیز نہیں لگا میری پلانی چیز کی پوسٹنگ نہیں ہوئی میرے پلانی چیز کی یہ نہیں ہوئی میرے یہ نہیں ہوا ان چیزوں پہ تو گورنمنٹ جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے اس کو تو بہت بڑی نظر سے دیکھنی چاہے جنان سپیکر صاحب آپ آنسے ہم اور آپ تو جانتے ہیں ایک دوسرے آپ جنان سپیکر صاحب آپ میں صرف آپ کو آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے دل میں بہت اعترام رکھتے ہو حقیقت میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں گے لیکن ایک دائرے میں رہ کے ایک پیار اور محبت سے پروانی ہے تین دن کے بعد الیکشن ہوتا ہے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں مبارک ہو اگر آپ لوگ جیت گئے ہو اگر نہیں ہوا تو پھر آپ لوگ یہ عزمات مت لگائیں کہ پانچ سے تین پہ آگئے تین سے دو پہ آگئے چار سے پانچ پہ گئے یہ غلط عزمات غلط طریقے سے ہم ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش نہ کریں ہر ایک اپنا ذہن اور دماغ رکھنے والا یہاں پہ جو ممبرز آئے ہوئے ہیں جناس پیکر سا وہ پہنچ سمجھدار ہیں ایک پروسس کے تحت سے ہو کہ یہاں پہ پہنچتے ہیں ممبرز یہاں ایسے نہیں بنے ہوئے ہیں یہ کسی کے قبضے میں ایسے نہیں ہوتے ہیں ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کے اپنے مفاد اور اس صبح کی مفاد میں فیصلہ کریں گے ہم اس جمہوریت کی بات کریں گے ہم آئین کی بات کریں گے آئین کی پامالی اور جمہوری غیر جمہوری کوتوں کی جو ہے ہم راستہ روکیں گے ہر طریقے سے جو ہو ہاں تنقید کریں برائے تعمیر کریں تنقید ہے سانہ کریں کہ جس سے تشدد بڑھ جائیں جس سے نفرتیں بڑھ جائیں جس سے ایک دوسرے سے ہم دوری کرنے یہ میں نے کہا ابھی ڈیٹھ سال کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی ڈیٹھ سال کے بعد لانگو صاحب کو یہ الیکشن جب آیا گیا کیا پتہ ہے کون آئیں گے کدھر کون بیٹھے گا کن کوئی کن کوئی کن کوئی کن پہ بیٹھے گا شاید ہم لوگ کہ جام کمال صاحب نے اس صبح کی خدمت کی ہے جام کمال صاحب نے بلا تفریق کی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دوست اگر ناراض ہیں ہمارے بھائی ہیں باپ پارٹی والے خاص کر پھر بھی آپ لوگ اپس میں بیٹھ جائیں بھائی ہم ایک ایک درمیانہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جبگے والا ہم ان کے درمیان بھی بیٹھ جائیں گے آپ کے درمیان بھی بیٹھ جائیں گے اس مسئلے کو باتشیت اور ایک اچھے طریقے سے حال کرنے کی کوشش کریں نہیں تو ووٹ تو ہے ووٹ تو ہونا چاہیے ووٹ نہیں ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں لیکن یہ چیز ہے کہ ہم اس کو بڑی اچھی باتیں کیا اس طریقے سے کریں کہ ہم آپ کی بھی عزت کرتے ہیں سپیکر صاحب آپ ہمارے بھائی ہو عمر میں چھوٹے ہو تو چھوٹا بھائی کہہ سکتے ہیں ہمارے دوست بھی ہو جام صاحب ہمارے قائد ہے قائد ایوان ہے وزیرالہ ہے اس کی اس لئے کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر جام صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اس کی عزت کریں گے سب کی کریں گے آپ نے بھائی ہے بڑی میربانی کہ یہ پانچ منٹ آپ نے ہمیں آرام پی سنا بڑی شکریہ جمع جی تینک یو تینک یو زمرو خان صاحب آپ نے بہت اچھی بات